بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوستہ باب خیر وافیت سے ہوں گے ریاض حسن بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوٹ فرام ڈیرہ غادی خان سے دوستو صرف مختصرثی بکریاں یعنی مختصرثی ویڈیو پانچ سے دس بکریاں دس بکریاں مختصرثی ویڈیو کچھ دوستوں کی فرمایش ہو دیا ریاض بھائی ہمیں تھوڑی بکریاں دکھائیں تو یہ بکریاں میں نے چون کے کھڑائی ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکریاں ہیں دس اس میں پانچ بکریاں لیل پوری میں نے کھڑائی ہیں پانچ بکریاں بڑی خوبصورت شیرہ پرینڈ والی کھڑائی ہیں ویڈیو بہت اچھی ہے خوبصورت ویڈیو بنا رہا ہوں بکریاں بھی اچھی ہیں بہترین ہیں ریٹ بھی ان کا ایک دوں گا سستہ ریٹ دوں گا وعدہ ہے آپ سے میرے بھائی جو بھی بھائی جلدی جنہیں کہ کال کرے گا اس کے لیے یہ ڈیل اوکے ہوگی دیرہ غادی خان میری لوکیشن ہے چونگی نمبر پانچ جامپو روڈ ٹھیک ہے نا بائی پاس نام کے مشہور چوک ہے بائی پاس چوک اور ڈیفنس کے ساتھ ہے بلکو دیرہ غادی خان ڈیفنس کے ساتھ ہے گگر میپ پہ میری لوکیشن موجود ہے لوکیشن ٹریس کر کے آپ میرے فارم پہ آ سکتے ہو میں آپ کو یہ بیک کیمرے سے دکھا دیتا ہوں ان کے ریٹ دکھا دیتا ہوں اور بکریاں چلا پھرا کے بھی دکھاتا ہوں یہ پکڑ کے دکھا رہے ہیں اور چلا پھرا کے دکھاتا ہوں ان کے ریٹ دیتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے ان نمبر روپے ہمیں کال اور ورس ہم بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں یہ بیک کیمرے سے ماشاءاللہ میرے دوست یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو بیک کیمرے سے بھائی جان میں نے اپنی طرح سے ایک بکریاں یہ چون کے بکریاں ویڈیو بنائی ہے جو بکریاں اچھی مجھے لگی اور خوبصورت لگی اور یہ دس بکریاں میں نے اس لیے نکالی ہے کہ چھوٹے فرمر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ریاض بھائی ہمیں دس بارہ کی لارڈ دکھایا کریں آٹھ دس بکریاں تو اس لیے کافی کومنٹس بھی آیا ہیں یوٹیوب کے اوپر ورساب کے اوپر کافی میسیج بھی آئے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بکریاں جو دکھا رہا ہوں یہ بکریاں نوجوان بکریاں ہیں کچھ اس میں مو سے دو دانت بھی ہیں اور کچھ بکریاں چار دانت چھ دانت بھی ہیں کچھ نے پہلی بار سوا دیا ہے کچھ ابھی دیں گی ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے اور دوسرے سوے والی بکریاں ہیں اب میں یہ چلا پھر آ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسی بکریاں ہیں اور کس طرح کی ہیں یہ اور ان کو آپ دیکھیں اور ریٹ بھی میرا سنیں چلا پھر آ کے دکھا دیتا ہوں یہ بکریاں چھوڑ کے دکھا دیتے ہیں کیسی ہیں ان کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے ریٹ بھی میں آپ کو دیتا ہوں ماشاءاللہ میرے دوست اسی طرح کی بکر اگر آپ اپنے فارم کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو جلدی رابطہ کر لیں بسم اللہ گوڑ فارم دیرہ غادی خان لوکیشن چونگی نمبر پانچ جمپو روڈ بائی پاس چوک ڈیفینس کے بالکل ساتھ میری لوکیشن ہے تو میرے دوست یہ بکریاں ہر جگہ پہ آپ پال سکتے ہیں ایک تو خوبصورت زیادہ ہیں دیکھیں ان کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے میں تعریف کروں تو یہ رزق حلال ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اس میں تعریف نہیں کروں کیونکہ میں اچھی ویڈیو میں اچھی سے اچھی بکریاں چونگے کھڑائی ہیں باقی آپ میرے بھائی ہمارے سادر ہیں جس طرح کی آپ کو بکریاں چاہیے آپ صرف ہمیں کال کریں بسم اللہ گوڑ فارم پہ تشریف لائیں جو بکریاں آپ کو چاہیے ویسے مل جائیں گی اور ہمارے پاس پرائیگنٹ موجود ہیں بچوں والی موجود ہیں اور تازہ کراس ہوئی موجود ہیں پٹھے موجود ہیں ٹیڈی اور بربری موجود ہیں ابلاک اور بیتل راجنپوری مکھی چینی کاموری نسل جو بھی ہے بسم اللہ گوڑ فار اس کام پہ آپ کو ملے گی وہ بھی سستے سے سستا ملے گی ریٹ تو آج ہمارے پاس بکرے بھی موجود ہیں جو قربانی والے بکریاں نا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر آپ لینا چاہیں مندرے اور مندری بھیڑیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں مندرے اور مندری بھیڑیں بھی موجود ہیں یہ بکریاں میں نے کوالڈی والی کھڑائی ہیں پورے پاکستان میں آپ جہاں بھی کہیں گے کارگو مل جائے گی اور تھنڈے اور گرم علاقے میں بلکل بہترین پلتی ہیں یہ کیونکہ یہ نسلی ایک ایسی ہے جس علاقہ میں آپ پالیں پال سکتے ہیں میں نے کوالڈی میں کم ہی نہیں کی کہ میں نارمل بکریاں کھڑا ہوں میں نے اچھی سے اچھی بکریاں کھڑائی ہیں باقی یہ بچے بھی دو دیتی ہیں آپ ان دس بکریوں سے شروع کریں میرے بھائی فارم تو جو شوق رکھتے ہیں کیونکہ زیادہ بکریوں کی اگر ہم لات لگاتے ہیں تو وہ آپ پسند نہیں کر پاتے کتنا کیونکہ زیادہ بکریاں ہوتی ہیں آپ کیسے سکرین شارٹ ان کا کریں گے کیسے ہمیں بتائیں گے تو یہ بکریاں ہیں ٹوٹل دس اور ان کا میں آپ کے ساتھ فائنل ریڈ شیئر کر دیتا ہوں تھوڑا سا ریڈ ہے صرف مناسب سا ریڈ ہے صرف میرے بھائی آپ کو فائنل پینتی سزار کے حساب سے مل جائیں گی خوبصورہ سی لات ہے دس بکریاں ہیں پینتی سزار کے حساب سے جلدی رابطہ کرنے والے خوش نصیب جوانا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ زندگی تو دوبارہ ملاقات ہوگی آپ مجھے اجازہ دیدیا السلام علیکم جزاک اللہ اگلی دفعہ کیسے ڈھونڈے گے تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبکرائب کریں اور گنڈی کو پریس کر دیں ڈڑیے مت ایسا کرنا بلکل فریح آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگی